دوستو انڈیا کا تیزس مارک ون اے فائٹر جیٹ ایک بہت خطرناک ڈاغ فائٹر اے کافٹ بننے جا رہا ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا تیزس فائٹر جیٹ کو چار اے ٹو اےر مسائلز کا ایک کومبو ملنے جا رہا ہے جو اسے ایک بہت بڑیہ ڈاغ فائٹر اے کافٹ بنا دے گا اب یہ تقریباً کنفرم ہی ہو چکا ہے کہ انڈیا کے اپ گرنڈ تیزس مارک ون اے فائٹر جیٹ کو دو نئی ایٹ وئر مسائلز ملنے جا رہی ہیں اس سے پہلے اسرائیلی سپلائیڈ پا اتنے فائیو مسائل کو فائرنگ کلیرنس نہیں مل سکی کیونکہ اس میں ان فائٹ فائبریشنز آ رہی تھی اس مسائل کے کیپٹیوٹ فائٹ رائیلز کیے گئے تھے جس میں اس کے ایشوز کے کارن اب ایسا لگتا ہے کہ اسے ڈراؤپ کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اس میں ایم بی ڈی اے ڈیویلی اے ایس ریم مسائل بھی ڈیویلی کی جائے گی ای ایس ریم ایک ویڈن ویڈر رینج اے ٹو اے مسائل ہے اسرائیل دورہ سپلائی کی جارہی ڈربی بیوڈ ویڈر رینج مسائل کو بھی اس مسائل اس ایک راٹ کے ساتھ سکسیس وی انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے اور اسے تیز مارک ون فائٹر جیٹ کے ساتھ ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے لیکن جو ڈربی مسائل سے اسے کراپٹ کے ساتھ ٹیسٹ کی گئی ہیں وہ انڈیا نیوی کے سی ہیریر فائٹر جیٹس کے لیے خریدی گئی تھی جو کی اب پرانی ہو چکی ہیں اور ان کی رینج بھی کم ہے جن فائٹر جیٹس کے لیے یہ مسائلز خریدی گئی تھی انہیں ریٹائر کر دیا گیا ہے اسرائیل نے انڈیا کو اپنی لیٹسٹ آئی ڈربی ایکسٹینڈڈ رینج بیوی ریم مسائل افر کی ہے جس کی رینج سو کلومیٹر کی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ایہ ایل ای ٹوئنٹی فیٹی ٹو ای ای ایسے فائر کنٹرولڈ رڈار جو کی تھی اس مارک وان اے میں استعمال کیا جا رہا ہے اور انڈو ایزرائیلی ایہ ایل ایہ اینڈی ٹوئنٹی تھٹی ٹو ایم 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 ای ایف سی آر دونوں اس نئی مسائل کے ساتھ کمپیٹیبل ہے اور اس نے پرومس کیا ہے کہ یہ میٹی اور اے ٹو اے مسائل کی ایٹی پرسنٹ آپریشنل پرفارمنس کو ڈلیور کر پائے گی آئی ڈر بی ایکسٹینڈر رینج بیانڈ ویجر رینج مسائل سکوچٹی ایم کی آئی اور تیجس مارک وان اے کے لیے آرڈر کی گئی ہے اور اسے فرنٹ لائن مسائل کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا جب تک اسٹرہ مارک وان مسائل کی پرڈکشن زیادہ نہیں ہوتی اس کے بعد دسترہ مسائل کے ویرینٹ کو سبھی فائٹر جیٹس میں لگا دیا جائے گا اور باقی کی فارن میڈ مسائل کو ریپلیس کر دیا جائے گا پائیتن فائیو کے لسی مارک وان اے کرافٹ کے ساتھ انڈگریشن ایشیوز کے کارن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اسے ڈروپ کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی انڈین ایر فورس نے ایم بی ڈی اے دورہ ڈویلپ کی گئی اے ایس ریم مسائل کو ایک سٹینڈڈ ویڈن ویڈل رینج مسائل کے طور پر اڈاپٹ کرنے کا فینسلہ لیا ہے جو کی وہ اپنی فریٹ میں موجود سبھی فائٹر جیٹس میں استعمال کرے گا انڈین ایر فورس اپنے سکھوئی تیٹی ایم کی آئی سے لے کر تیجر سمارک وان اے فائٹر جیٹ میں اے ایس ریم مسائل کا استعمال کرے گی اور اس کے ساتھ ہی ان فائٹر جیٹس میں ریشن آر سیمیٹی تھری ویڈن ویڈل رینج مسائل کا بھی استعمال کیا جائے گا اور اسے تیجر سمارک وان کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا ان مسائل کے مل جانے کے بعد تیجر سمارک وان اے میں فور یونیک ایر ٹو ایر مسائل کا استعمال کیا جائے گا جو کی فور ڈیفرنٹ میکرز دورہ بنائیں گی ہوں گی جو کی اس فائٹر جیٹ کو ایک یونیک فائٹر جیٹ بنا دے گا جس کے پاس اتنی الگ لگ طرح کی مسائلز لگی ہوں گی اور یہ اسے ایک بہت خطرناک ایئر کرافٹ بنا دے گا دکی دشمن کے ایئر کرافٹ کو بہت جلدی تباہ کر دے گا آئیڈر بی اور آر سیمیٹی تھری کی انٹیگریشن نے یہ پروو کیا ہے کہ دو ڈیفرنٹ ایر ٹو ایر مسائلز ایک کومن فائر کنٹرولڈ آر سسٹم کے ساتھ مل کر اچھی طرح کام کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آسطرح بی آنڈ ویجول رینج ایئر ٹو ایر مسائلز کی انٹیگریشن بھی ایک بڑا کام نہیں ہوگا ایم بی دی دورہ ڈیویلپ کی گئی ای ایس ریم کو اس سے پہلے ای ایئی ایئی ایئلیٰ ٹو ایئیئی فائر کنٹرولڈ آر کے ساتھ سکسیسفل انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے دوستو انڈیا کی ائر فورس صرف ایک ہی معاملے میں پیشے شوٹ رہی تھی وہ تھی بیانڈ ویجل رینج ایر ٹو ائر مسائلز جس کی کمی کو بھی انڈین ائر فورس بہت جلدی پورا کرنے جا رہی ہے اور اس نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت اچھی ڈیلز بھی سائن کی ہیں اس کے ساتھ ہی اب انڈیا ایٹی تھری تیجرس ماک ون اے فائٹر جیٹ کی ڈیل بھی سائن کرنے جا رہا ہے اتنی اچھی مسائلز مل جانے کے بعد یہ فائٹر جیٹ اب ایک بہت زیادہ خطرناک ڈاگ فائٹنگ ایک راوٹ بن جائے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ایراب کوئی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو واشنگ دس ویڈیو جاہند وندے ماترو